دی جی نیوز انفو چینل دوستو پہلے تفصیل شامل کریں گے سینیو انی کو فیملیارے کی تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں سینیو انی کو فیملیارے بچوں کے لیے بونس ہے جیسا کہ دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں اس بونس کو لے کر اٹلی کے سینیٹ میں بقاعدہ طور پر ووٹنگ ہوئی جس میں دو ستائیس ووٹوں کے بعد اس بونس کو منظور کر دیا گیا اس بونس کی مخالفت میں کوئی بھی ووٹ نہیں آیا جبکہ پانچ ووٹ غیر حاضر تھے تو دوستو اس بونس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہ بونس ہر ایک کے لیے ہے چاہے کوئی کام کرتا ہے یا پھر کام چھوٹ گیا ہے یا پھر کوئی دس آکو پواتو ہے یعنی کہ سب کے لیے یہ بونس ہے دوستو واضح رہے کہ یہ بونس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے جس کو سات ماں ہو گئے ہیں اس سے لے کر اٹھارہ سال کے بچوں کو ملے گا اور پھر اس کے علاوہ اکیس سال تک بھی ملے گا اس میں کچھ یوں ہے کہ اگر اٹھارہ سال سے لے کر اکیس سال تک کا کوئی بچہ یونیورسٹی وغیرہ میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہے تو اس کو بھی یہ بونس ملے گا اور اس کو یہ بونس ڈیریکٹلی اس بچے کے اکاؤنٹ میں بیج دیا جائے گا اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ بھی واضح رہے کہ یہ بونس صرف ان کے لیے ہی ہے جن کے بچے اٹلی میں موجود ہیں یعنی کہ اٹلی میں ہی رہ رہے ہیں یعنی کہ جن کے ریزیڈنسیں بنے ہوئے ہیں جن کی پرمیہ سعودی سجورنوں بنی ہوگی اور وہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اٹلی میں موقیم ہیں تو دوستو یہ بونس ان کو ہی ملے گا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن کے بچے پاکستان انڈیا یا پھر جس بھی ملک میں ہیں لیکن ان کے کودیچے فشکالے بنے ہوئے ہیں تو دوستو اس بونس کی سہولت اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے ان کو نہیں دی گئی دوستو اس بونس سینیو اونیکو فیملیارے کی جو رقم ہے وہ کم سے کم ایک سو بیس یورو کی ہے جبکہ آپ کے پیرنٹس کے ایزے کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ رقم ڈائیسٹو یورو تک ہو سکتی ہے واضح رہے کہ اس بونس میں جو معذور بچے ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ بونس سینیو اونیکو فیملیارے کی رقم آپ کو یکم جولائی دوہزار اکیس سے ملنا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی دوستو اب بات کریں گے کاسا انتگیسونے میں ہونے والی بڑی نئی اپ ڈیٹ کی تو دوستو اٹلی میں محنت کے جو وزیر ہیں ان کی طرف سے نئے دکریتوں پر سائن کر دیے گئے ہیں اور دوستو اس حوالے سے یعنی کہ کاسا انتگیسونے کے لیے ایک سو اسی ملین یورو کی رقم مختصم کی گئی ہے جو کہ اٹلی کے ہر صوبے کو مختلف رقم کی صورت میں دی جائے گی یعنی کہ تقسیم کی جائے گی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کو بارہ ماہ کے لیے بڑھا دیا گیا ہے یعنی کہ کچھ فیکٹریوں کو تیس جون تک کچھ کو اکتیس اکتوبر تک جبکہ کچھ کو اکتیس دسمبر دوہزار اکیس تک یہ کاسا انتگیسونے آتا رہے گا کاسا انتگیسونے کی جو رقم ہوتی ہے آپ کے بوستا پاگا کی اسی فیصد تک کی رقم آپ کو حکومت کی طرف سے واپس دی جائے گی اگر کوئی فس ٹائم کاسا انتگیسونے کا دماندہ کرتا ہے تو اس کو تین سے پانچ ماہ کا وقت لگتا ہے اس کے بعد یہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اٹلی میں ازیل اسائلم والے افراد اپنی فیملی کو اٹلی میں کس طریقہ کار سے بلوا سکتے ہیں دوستو واضح رہے کہ یہ طریقہ کار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اٹلی میں ریفیوجی کا سٹیٹس لیا ہوا ہے دوستو ایسے افراد کو اپنی فیملی کو اٹلی میں بلوانے کے لیے نہ تو الوجو کی ضرورت ہے اور نہ ہی ریدیتو یا کود کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے پہلے سے ہی اٹلی میں مجود ہیں لیکن ان کے پاس اٹلی میں ڈاکومنٹس مجود نہیں تو دوستو آپ ان کو بھی اٹلی میں لیگل کروا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پوستے کی جو کٹ ہوتی ہے اس کو پر کر کے جمع کروا دینی ہے اور اس میں آپ نے پرمیسو موٹیوی فیملیارے اپلائی کرنی ہوگی یعنی کہ دوستو آسان الفاظ میں اپنی فیملی کے لیے پرمیسو دی سجورنو اپلائی کرنی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کس کس کو اٹلی میں بلوا سکتے ہیں آپ اپنی بیوی کو بلا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی بیوی اٹلی میں ہے تو وہ اپنے ہسپنٹ کو بلا سکتی ہے اور پھر وہ بچے جو کہ اٹھارہ سال سے کم عمر ہیں ان کو بلایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے ملک میں بچوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو ان کو بھی بلا سکتے ہیں لیکن اڈاپٹڈ بچوں کی مکمل طور پر ڈاکومنٹیشن کو چیک کیا جائے گا تو پھر ہی آپ ان کو اٹلی میں بلوا سکتے ہیں جبکہ اگر کوئی بچہ اٹھارہ سال سے اوپر کا ہے تو اس کو قانونی طور پر تو نہیں بلایا جا سکتا لیکن اگر وہ بچہ مکمل طور پر معذور ہے تو پھر اس کو اٹلی بلانے کی اجازت قانون دیتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے پیرنٹس کو بھی اٹلی میں بلوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو اپنی اگلی خبر کو شامل کریں گے جو کہ اٹلی میں تاجروں کا اتجاج پھیل گیا تو دوستو تفصیلات کے مطابق کرونا پبندیوں کے باعث لاک ڈاؤن سے پریشان اطالوی تاجروں نے اب اتجاج شروع کر دیا ہے منگل کو روم میں پارلیمنٹ کے باہر اتجاج کیا گیا تھا جس کے دوران پولیس سے ان کی جڑپیں بھی ہوئیں اس کے بعد بدھ کو تیرنوں میں تاجر اتجاج کے لیے باہر نکل آئے انہوں نے صوبائی دار الحکومت میں مظاہرہ کیا مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ انہیں دکانے اور ریسٹورنٹ کھولنے اور کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے اتجاج کے دوران متحد دکانداروں نے اپنی دکانے بھی کھولنی ان کا کہنا تھا کہ ہم اب مزید انتظار نہیں کر سکتے ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں اور روٹی کے لالے بھی پڑ گئے ہیں مظاہرین نے شہر کے کونسلر سے بھی ملاقات کی جنہوں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ ان کے مطالبات عالی حکام تک پہنچائیں گے تسکونی میں تاجروں نے مظاہرہ کیا اور پستویا شہر میں مصنوع مارکیٹ لگا کر حکام تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی دوستو واضح رہے تاجروں نے اعتجاج کے دوران موٹروے بند کر دی جس سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لاگ گئیں مظاہرین نے اعتجاج کے دوران ماسک بھی اتار دیئے ان کا مطالبہ تھا کہ کاروبار پر پبندیاں ختم کی جائیں دوستو اپنی اگلی خبر کو شامل کریں گے جو کہ یورپ جانے کے لیے کوشش پاکستانی بڑی مسئیبت میں پھنس گئے تو دوستو تفصیلات کے مطابق یورپ جانے کے خواہش مند پاکستانی نوجوان بلوچستان کے رستے ایران اور وہاں سے ترکی پہنچتے ہیں جہاں سے وہ ڈنکی لگا کر یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں اگرچہ کرونا بوران کی وجہ سے یہ سلسلہ کافی کم ہوا ہے لیکن اب جیسے ہی موسم سرما ختم ہوا ہے انسانی سمگلوں نے نئی کھیپ بیجنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں ایسے میں پاکستانی نوجوان کچھ گروپ پہلے ہی مرحلے پر ایران میں ہی پکڑے گئے مجموعی طور پر ایک سو پچاسی نوجوانوں کو ایرانی فورسز نے پکڑا ہے جنہیں گزشتہ روز چاگی میں تافتان بارڈر پر فورس کے حوالے کر دیا گیا جبکہ دوسری جانب پاکستانی حکام نے ایرانی فورسز کی طرف سے لائے گئے تیس نوجوانوں کو لینے سے انکار کر دیا اور انہیں واپس ایران کے حوالے کر دیا ہے کیونکہ ان کے پاس پاکستان کی کوئی شناختی دستاویزات مجود نہیں تھی ایرانی حکام کو بتایا گیا ہے کہ ان نوجوانوں کے فراہم کردہ کوائف کی تصدیق کی جائے اور اگر وہ پاکستانی ثابت ہوئے تو پھر انہیں قبول کیا جائے گا تو دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں اٹلی سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علمیں آج کی اس ویڈیو سے اضافہ ہوا ہوگا بھی کے لیے دیں اجازت اپنے مزبان ڈی جے کو ملتے ہیں پھر سے نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ